دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبوت کی چھٹے سال اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر تیتیس سال تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے اسلام لانے سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمانوں کے ستخت خلاف تھے تو ہوا کچھ ہوں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر سے تلوار لے کر نکلے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں گئے ارادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلاوں یہ سنکر نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری سیگی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور دوبارے بہن ہوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سنکر نعیم غصے میں بہن کے مکان پر پہنچے دروازے پر کان لگا کر سنا تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی بہت غصے سے دروازہ کھٹکڑایا دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھے اپنے بہن ہوئی کو پیٹنا شروع کر دیا بہن نے میاں کو بچانے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں بیمار پیٹ کر لہو لہان کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر بے شک ہمیں جان سے مار ڈالو مگر ہم اب کسی صورت بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہن اور بہنوئی کی حالت پر رحم آ گیا اور انہوں نے کہا اچھا لاؤ یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ناپاک ہو اس کلام کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں اٹھو گسل کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر گسل کیا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سورہ تحا کی آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آگے لاکر رکھ دیں دونی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کو پڑھا تو فوراں پکار اٹھے کہ یقینا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے میں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان کی دعوت پر ایمان لاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر رضی اللہ عنہ تم کسی رادے سے یہاں آئے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ الفاظ سنتے ہی تمام مسلمانوں نے خوشی سے با آواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو اے منوالو تم بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرو